اچانک سے کور کمانڈر کانفرنس کا انقاد ہونا عموماً یہ مہینے کی آخری تاریخوں میں 27-28 کے قریب عموماً یہ کوئی ظاہر ہے کہ ایس او پی نہیں ہے یا لکھا ہوا قانون نہیں ہے ایک ریترواز ٹائپ ایک چیز ہے کہ جو کور کمانڈرز ہیں وہ اپنے کمانڈر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ایجنڈا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سیٹ اور اس کے اوپر انہیں بات کرنی ہوتی ہے آج اچانک سے خبر آئی کہ جی کہ کور کمانڈر کانفرنس ہو گئی ہے ڈی جی اے ایس پی آر نے مطلب اس کی خبر کی ڈیٹیل جاری کی اور جو پاکستان کے جو سٹریٹیجک ایسٹس ہیں جس کو ہم نیوکس کہتے ہیں جن کو ہم ایٹمی اتحار کہتے ہیں وہ ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب غرخوز کیا گیا اور اتمنان کا اظہار کیا گیا کہ یہ چیزیں سیٹ ہیں باتیں ہی ہو رہی ہیں جو بائیڈن صاحب نے جو بات کی تھی وہ چین اور رشیہ ان کے جو کہلیں کہ جو بنیادی دشمن کہلیں ایک معاشی دشمن ہے ایک حربی دشمن ہے تو ان کا ذکر کرتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات میں ساتھ ہی پاکستان کا ذکر چھڑ گیا اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا لیکن جو ہے وہ اب کہلے کہ امریکہ کا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا فورن ان کا جو دپارٹمنٹ ہے اس نے جناب احلی وہ بیان ایک طرح سے واپس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تسلیح ہے پاکستان کا سسٹم بڑا ٹھیک ہے لیکن یہ اتبینانملی بات نہیں ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو بائیڈن نے جو کہا یہ اس کے بیک آف مائنڈ میں ہے اصل بات جو اس کی زبان کے اوپر آئی ہے وہ پاکستان کے بارے میں یہی سوچتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوں گی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح صرف ایک معاملے میں دنیا کی کوئی بھی ریاست ایک معاملے میں ہم بیٹ بڑے اچھے بناتے ہیں باقی معاملوں میں نیل بٹا نیل ہو تو وہ ریاست کو مطلب آپ ایک پراسپر یا ایک کامیاب یا ایک ساؤنڈ سٹیٹ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ کچھ اور ہی کہیں گے میں وہ پاکستان سے مطلق الفاظ کہتے ہوئے درتا ہوں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یا مرہ بطن ہے تو برحال خامیاں ہیں برحال معاملات گڑڑ ہیں اور بڑے جیب و غریب سے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ اور کیوں ہو جاتا ہے اور میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات کی تھی ابھی ان ساری باتوں کے اوپر بات کرنے کا وقت نہیں ہے تو وقت کس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی کیا خالصتا اس ایشو کے پر ہوئی یا ہم باقی معاملات دیکھ لیں جو تین چار پانچ ایک پچھلے مہینے میں یہ برحال پچھلی چھبیس تائیس کوئی ہوئی تھی جو لاسٹ ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس تو اس کانفرنس سے پہلے سر جنرل صاحب نے یعنی کہ جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے ایک دورہ بھی کیا ہے امریکہ کا پانچ چھے روزہ دورہ تھا اور بڑا بڑا ڈیٹیل کا دورہ تھا اور آپ سمجھے کہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایک طرح کی بات چیت ہوئی تو عموماً اس طرح کے جب دورے ہوتے ہیں تو جو سربراہن ہوتے ہیں وہ خصوصاً جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ جو ٹیم ہوتی ہے کور ٹیم کور کمانڈرز ان کو ضرور اگاہ کرتے ہیں اعتماد میں لیتے ہیں کہ جی کہ وہاں پر یہ یہ باتیں ہوئیں یہ یہ سٹیٹیجی ہے یوں یوں ہم نے چلنا ہے اور یہ یہ معاملات ہیں مجھے ایک جاننے والے نے میرا خیالت دو دن پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ان کا ایک دور میں جب عمران حان صاحب بھی تھے اور نواز شریف صاحب کا آخری دور تھا بلکہ آپ کہیں کہ یہ ان کا مطالبہ جو تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی دور میں تھا کہ آپ جو اغیور کے مسلمان ہیں ان کو سپورٹ کریں پاکستان کھل کے ان کی حمایت کریں جس طرح افغانی افغانوں کی کیا کرتا تھا پاکستان وہی سین جو افغانستان میں دورایا گیا تھا وہ چین میں بھی مطلب اس کا ایکشن دی ریپلے جس کو کہتے ہیں وہ چارے تھے امریکہ کا پینٹاگون یا امریکن سٹیٹ پاکستان نے اس کے اوپر انکار کیا تھا کہ ہم اس طرح کے معاملات اس طرح کر کے نہیں چلا سکتے اور چین کے ساتھ ہمارے اس طرح کی وہ کوئی سرورتحال نہیں ہے جو رشیہ اور چین میں بڑا فرق ہے پاکستان کے نزدیک تو ہم انڈیپنڈنٹ رہیں گے آپ جانے آپ کا کام جانے تو اس وجہ سے بھی پاکستان کے حالات خراب ہوئے اور پھر آنکھ ماری گئی بھارت کو اور ان کو کہا کہ آپ جا کے کشمیر کے اوپر قبضہ کریں تو موتی صاحب نے وہ قبضہ کر لیا تو تعلقات جو ہیں مکشیدہ تو برحال کئی حوالوں سے ہیں لیکن جب اس طرح کی ہوتی ہے کہہ لیں کہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ چیزیں جب ڈیل ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے جو کہلیں کوئی ساؤنڈ ریزن بھی ہوتی ہے تو ایک تو یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے اب یہ خیال یہ کیا سرائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں سے تو جو ہمارے پاس خبر آتی ہے وہ بڑی نپی تلیسی ہوتی ہے اور ظاہر ہے میں اس سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے لیکن میں جو اسکور کمانڈر کانفرنس سے پہلے کے جو حالات ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات عمر واقعہ ہو چکا ہے امریکی دورہ ہو چکا ہے وہاں پر جو بھی تیہ پایا جو بھی کچھ بھی ہوا ظاہر ہے کہ ہم عام جو لوگ ہیں عوام جن کو کہتے ہیں ان تک اس طرح کی ساری انفرمیشن پاس نہیں کی جاتی بس یہی کہہ دیا جاتا ہے جی سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے وسیطر مفاد میں ہو رہا ہے اوکے پھر جی یہ جو بارہ جو میجر جنرلز کو لیفٹینٹ جنرلز کے عوضے پر ترقی دی گئی یہ کل ہی اختیار جو ہے یہ with the prior with the approval of prime minister ہوتا ہے یہ ایک ذابطے کی کاروائی ہے عمومن prime minister جو ہے وہ صرف سائن ہی کرتا ہوتا ہے اس طرح کی جو سمری کے اوپر اوکے مطلب ٹھیک ہو گیا مطلب وہ زیادہ جو ہے نا وہ ناک نہیں کسی ہٹتا اپنے معاملات میں اس طرح کے معاملات میں تو وہ کل ہی اختیار جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ہوتا ہے اور آرمی چیف جو ہے اس کی مرضی ہے کہ اپنے جو most senior journal ہے اس کے ساتھ وہ کی بات چیت کر لے مشاورت کر لے تو کر لے otherwise جو ہے وہ اب اس کے اوپر نا جو بدخواہان ہیں انہوں نے بڑی باتیں کی کہ جی کہ یہ تو انہوں نے آنے والے آرمی چیف کا حق مار دیا ہر آرمی چیف کی یہ ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بنائی اس کا رائٹ ہوتا ہے تو اب یہ جو بارہ جرنیل ہیں یہ اب یہی ٹیم ہوگی اگلے آرمی چیف کی اب اس کو جو ورسے میں ملے گی تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن وہ بارہ کی بارہ ویکڈ پوسٹ تھی یہ جو ہے نا جی بی بی سی اس نے بڑے ڈیٹیل میں یہ والی ساری کی ساری جو ہے وہ بتا دی ہوئی ہے اگر وہ آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی غیر ضروری جو ہے وہ ترقی نہیں دی گئی بلکہ کچھ سیٹے تو ایک سال سے خالی تھی اور دیکھیں نا کہ وہ بارویں نمبر کے ایک جرنیل کو جرنیل سرفراز جو تھے ان کی شہادت جو تھی اس کے بعد بارویں نمبر کے جرنیل کو ادھر پوسٹ کرنا پڑا کیونکہ اویلیبل ہی وہی تھا تو یہ یہ چیزیں بھی ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ بات ہو کیونکہ اس وقت بھی دو جو کورز ہیں وہ کمانڈ کے بغیر ہیں یعنی آرزی بندبست ہو رہا ہوگا ایک منگلہ کور ایک لاہور کور ہے لاہور کور کے عبدالعزیز صاحب اور جو مظر شہین صاحب ہیں شہین مظر محمود یہ منگلہ کور کے تھے یہ دونوں ریٹائیڈ ہو چکے ہیں تو ان کی جگہ کے اوپر بھی پوسٹنگ ہونی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہی نہیں بارہ جرنیلوں میں سے ہونی ہے کسی کی تو یہ بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی سب سے جو اہم بات ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ ہونی ہے یہ جو پولٹیکل سیاسی جو صورتحال جو ہے وہ اس وقت جو نزا کا عالم بنا ہوا ہے اور وہ عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے سادہ الفاظ میں عمران خان صاحب اب سرعام کہتے پھر رہے ہیں کہ جی کہ میری بیک ڈورڈ ڈپلومیسی چل رہی ہے اور وہ بیک ڈورڈ ڈپلومیسی جو ہے وہ انہیں نظر آ رہی ہے مطلب یہ کہ وہ خبریں رکی نہیں چھپی نہیں نہ ان کی کوئی تردید آئی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس ڈپلومیسی کا ایک میجر رول ہیں باقی جو ہیں وہ ڈپلومیسی کرنے والے بیک ڈور وہ تو بچارے کیا بیچتے ہیں صدر کے پاس چونکہ پاکستان کا ایک ریاستی عدہ ہے تو پھر عدو کی بھی شرم میں آتی ہے تو صدر مملکت اگر چل کے آرمی ہاؤس چلے گئے ہوں اور جا کے ان کو کہا چلو رکیسٹ کیو کہ ایک دفعہ ملنے میرا لیڈر ہے یار آپ کی میر بانی ہے تو انہوں نے مل لیا اور پھر جو ہے وہ انجام تلخی کے اوپر ہوا تو اسی لیے عمران حان صاحب جو ہے ان کی امیدوں کے اوپر آس پڑی ہوئی ہے ساری کی ساری لیکن اس کے باوجود کوششیں ہو رہی ہیں خبریں کچھ اس طرح کیا رہی ہیں کہ جن میں پرویز ہٹک صاحب عصد عمر صاحب بعض لوگ عصد قیسر صاحب کا بھی نام لیتے ہیں عصد قیسر صاحب تو میرا خیال ہے کہ وہ چڑی ہو چکے ہیں لیکن کیا کیا جائے کچھ کوئی مطلب حلقہ پلکا چانس جو ہے وہ فاتچوی صاحب کا بھی ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ انہوں نے بیکڈورڈ ڈپلومیسی کیا کرنی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جب جی ایچ کیو میں جاتے تھے کسی سرکاری کام سے کوئی پالیسی میکنگ کے اوپر میٹنگز جو ہوتی تھی فورن افیرز کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر تو یہی لوگ جب پہلی دفعہ وہ آئی تھی نا خبر کے کچھ گڑ بڑ ہے بزابتہ خبر آئی تھی تو وہ یہی پانچ چھے منسٹر گئے ہوئے تھے یہی جی ایچ کیو میں وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے جنرل کمر جعوید بائیو صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو جا کے کچھ سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں حرکتیں کر رہے ہیں مطلب وہ حرکتیں تو پہلے پہلے سال ہی پتا چل گئی تھے جب آپ کا جو چیف سپائے ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آدمی چیف کو بھی تو رپورٹ کرتا ہوگا نا وہ جناب پیٹیل لے کے وزیراعظم کے پاس پہنچ جائے کہ آپ کی بیوی ہار پکڑ رہی ہے اس طرح کے توفے پکڑ رہی ہے اور یہ جو توفے ہوتے ہیں اس طرح کے سیٹھوں کی طرف سے جو آتے ہیں وہ سر کو خیر کے توفے نہیں ہوتے ان کے بدلے میں بہت کچھ دینا پڑتا ہے وہ پائیں یہ پائی جان جو رپورٹ لے گئے تھے چیف سپائے صاحب وہ تو سمجھ رہے تھے کہ خاند امان دار آدمی ہیں تو لہٰذا جاہے آکے میں بتاؤں گا تو وہ بیوی کو جناب ڈانٹ ٹپٹ کرے گا کنٹرول کرے گا لیکن وہ تو جناب وہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا وہ تو سٹ پہ ہی اگلے پائین کے اوپر وہ جو بھی تھا ڈی جی اس وقت کہا یہ صحیح کا آسمانیر صاحب تھے برا خیال تو کیا مطلب ان کو تو جناب وہ آگے سے پہاڑ حیرت کے ٹوٹ پڑے کہ پائین تھے آپ نارہ لے آیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب کو پتا تھا پھر جو خاتون اول تھی سابق انہوں نے ایک محفل میں کہا کہ آپ تو مجھے بہن کہتے تھے اور میرے اوپر جسوسی کروا رہے ہیں ہے جی تو یہ ساری باتیں نالج میں تھی یہ وہ کسی ایک بینک کے منیجر نے کہا تھا کہ اس کے نیچے تین سو بندے کام کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ جس کو گی پھیر دے جلی جائے کام انہوں نے کہا مجھے چھے سو آنکھیں دیکھتی ہیں بھائی تو وزیراعظم کو دیکھنے والی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وزیراعظم صاحب جو ہیں مطلب وہ جو کچھ کر رہے تھے یہ سب کو پتا تھا اور بدنامی فوج کے حصے میں آ رہی تھی کیونکہ پاکستان کی جو دو بڑی پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ تو پہلے دن سے پیٹ رہی ہیں کہ عبران خان کو لائے گیا ہے مسلط کیا گیا ہے اور آر ٹی ایس بٹھائے گئے ہیں نام لے لے کے انہوں نے کہا کہ یہ تفہہ آپ نے اس قوم کے سر کے اوپر مسلط کیا ہے آپ ہی ذمہ دار ہے تو پھر بدنامی کا جب لیول یہ ہو تو پھر انہوں نے کیا جا کے مذاکرات کرنے ہیں اور کس بیس کے اوپر کرنے ہیں مذاکرات تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بھی وہاں پر ڈسکس ہوں گی کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو عوضہ ہے جتنا پولیٹی سائز اس وقت اس عوضے کو بنا دیا گیا ہے کہ جناب کہ میں یہ کام کر رہے ہیں آرمی چیف میری مرضی کا لگائے کون کہہ رہا ہے ایک وہ بندہ جو سڑک کے اوپر آ یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جو پارلیمان کا میمبر بھی نہیں ہے پوزیشن لیٹر بھی نہیں ہے یہ کس حصیت میں کہہ رہا ہے بندہ کہ بس میری مرضی پھر کیوں ہے ہمیں وزیراعظم نہیں آگاتے میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ جو کام وہ وزیراعظم کے طور پر نہیں کر سکے وہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے وہ والا کام کر لیں گے بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی ہو گیا ہے معاملہ یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی کیونکہ جو کور کمانڈر کانٹرز ہوتی ہے اس میں گیون جو لیمٹ ہوتی ہے جو کمانڈر نے لیمٹ دی ہوئی ہے وہ ظاہر ایک اعلان نہیں کیا جاتا کہ دائرہ نہیں بنایا جاتا یا ایک وہ فریم نہیں بنایا جاتا کہ اے تو باہر نہیں جانا یہ انسپوکن سی چیزیں ہوتی ہیں یہ بندے یہ محول بتاتا ہے کہ کہاں تک بات ہو سکتی ہے کمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر کھل کے باتیں ہوتی ہیں اور ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی اور وزیراعظم سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے ونو من اگلا آرمی چیف کی اپائنمنٹ بھی ہے اور موسٹ پابلی یہ سیکنڈ لاسٹ یا آپ لاسٹ کہہ سکتے ہیں جنرل بائیوہ صاحب کی یہ والی میٹنگ اور جنرل بائیوہ صاحب جو ہیں یعنی کی کور کمانڈروں کی جو میٹنگ ہے جنرل بائیوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو اگلا آرمی پچھلی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ وزیراعظم نے لگانا ہے اور آئینی طور پر یہ انہی کا اختیار ہے اور امید ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ وزیراعظم کریں گے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے حق میں بہتر ہوگا تو یہ چیزیں ہیں لیکن یہ خبر جو ہے مزید تفصیل انشاءاللہ جو ہی آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو باقی وہ جو باقی باتیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ لندن میں کیا چر رہا ہے اس آگڈار صاحب کو کیا پوچھا گیا اس آگڈار صاحب نے کیا جواب دیا نواز شریف صاحب کیا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے فیچر پلانز کیا ہیں وہ بھی پھر شازے جو تھا شازے پتل کیس اور شارخ جو تھا وہ والا معاملہ وہ بڑا دل کے قریب ہے پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے کرمینل جسٹس سسٹم اس کے اوپر بڑے سارے سوال ہیں پاکستان کے حالات کے مطابق ہمیں قانون بدلنے ہیں یہ پتہ نہیں کون بدلے گا اور اس طرح کی اور بھی بڑی ساری چیزیں تھیں تو وہ پھر انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے وہ یہ روٹین کی کور کمانڈر کانفرنس لگ نہیں رہی وجہ میں نے وجوہات چار پانچ جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کل وقت اتنا ہی بہت بہت شکا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا